ہی گیز اسلام علیکم دسیزمی محمد افاق خان اور ایک بہت ہی کانٹرویشل اور سنسٹیف ٹوپک ہے بلاس فیمی لوگ کا مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنا کانٹرویشل اور سنسٹیف بنا دیا گیا ہے جہاں تک نامو سے رسالت کے قانون کی بات ہے تو جتنے بھی لوگوں کو آج تک مارا گیا ہے جتنی بھی موب لنچنگ ہوئے یہ نامو سے رسالت کے قانون کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے قانون کے اوپر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی لوگوں نے ایک قانون کا ہاتھ میں لیا ہے قانون نے لوگوں کو اجازت نہیں دیئے کہ آپ جا کے یہ کرو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہٹا دیا جائے لیکن ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ قانون پر عمل درامت کروایا جائے ہمارا مستطر تک حال نہیں ہوگا جت تک ہم ان لوگوں کو سزانہ دے جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان لوگوں کو سزانہ دے جو اس قانون کو توڑتے ہیں اگر کوئی چوری کرتا ہے ڈکیٹی ڈالتا ہے سٹریٹ کرائم کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے عوام پکڑ کر مارتی ہے اور اس کے بعد پولیس کچھ نہیں کرتی ہمیں جس بندے کو مارا گیا ہے پہلے اس کا علاج کرو وہ ٹھیک ہو جائے پھر اس کو اس کی سزا دو لیکن جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے ان کو بھی سزا دو تو تب جا کے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی گانے تھوڑا سا پیس آ سکے گا نامو سے رسالت کے قانون کو ہٹانے والی بات ایسے ہو گئی کہ اگر کسی نے آپ کے باپ کو گالی دی اور بات بڑھتے بڑھتے کورٹ تک چلی گئے اور کورٹ میں جس نے کہا اس کا تو کوئی قانونی ہے کوئی بات نہیں ہے جتنی گالی چاہے یہ دے سکتا ہے ہاں اس کی مرضی ہے کہ اگر یہ اچھا ہونا چاہے تو ٹھیک ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہوگا کیا بات وائلیشن کی طرف جائے گی بات بڑھتی جائے گی اور بات قتل و غارت تک جا سکتی ہے لیکن اگر ایک سمپل سا قانونی بنا دی جائے کہ اگر آپ بلا وجہ کسی کی فیلنگز کو ہٹنا کریں تو بہتر ہوگا تو کیا ہوگا معاشرے میں سکون ہوگا اور اب دوسری بات کہ جہاں تک احادیث کی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ اپنی مرضی کے احادیث اٹھا کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مولوی بن گئے ہیں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہر بندے کو مولوی بننے کے شوق کی ہو گیا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا کوئی انجینر نہیں بنتا کوئی پائلٹ نہیں بنتا لیکن ہر بندہ مولوی بننے کی کوشش کر لیتا ہے چار پانچ احادیث پڑھنے کے بعد دو تین آیات اپنی مرضی کے پڑھنے کے بعد آپ عالم نہیں بن جاتے ہیں اگر کل کوئی مجھے عالم یا مولوی کہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے مجھے میرے امی ابو کہیں کہ تم جھوڑ بولتے ہو مجھے میری بیوی کہے کہ تم وقت پہ گرایا کرو اور میں یہ کہوں گے دیکھو لا اقراف الدین قرآن پاک میں لکھاو ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں میری زندگی میرا دین ہے مجھے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ لوگ مجھے بولیں گے کہ تم پاگل ہو گئے تم نے صرف اپنی مرضی کے ایک چیز اٹھائی ہے تو آپ لوگوں سے میری دل کے گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ احادیث کی بات کرتے ہیں اور آپ نے یہ کہا کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ مولویوں کے بعد آپ کو پتنی کس طرح کی صورتیں دیکھنے کو ملیں گی یہ بھی کتابوں میں شامل ہے کہ ایک عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتر ہے یہ بھی کتابوں میں شامل ہے کہ یہ عالم جو ہیں یہ اللہ کے دین کے وارد اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ یہ نہیں کہ قرآن کو زنجیروں میں جگڑ کے رکھ دیا ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے نہیں بلکہ قرآن کو حفاظتوں کے سینوں میں محفوظ کریں ایک بڑی خوبصورت سی نظر میں اس میں چھوٹا سا شیئر ہے کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلا ہے کسی بھی حفاظت کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے تو آپ دنیا کے سارا قرآن عوض بللہ جلا دو لیکن آپ کسی حفاظت کے دل سے ایک حرف نہیں مٹا سکتے ہیں اب بات آگئی احمدیوں کی جو آج تک سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں احمدیوں کو کافر کیوں قرار دے رہے ہو احمدیوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو فارم پہ یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو یا احمدی ہو ایک کومن سنس کی بات ہے اگر میں کہیں جاتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم مرد ہو یا عورت ہو تو میں کہوں گا تم پاگل ہوگا میری آواز سے نہیں دکھتا میں مرد ہوں میری تشفیر سے نہیں دکھتا میں تمہارے سامنے کھڑوں میں تمہیں مرد نہیں دکھتا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو لیکن نہیں فارمیلیٹی ہے ریکارڈ میں رکھنا پڑتا ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے تو اگر آپ غیر مسلم ہو تو آپ کہہ تو ہم غیر مسلم اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کہہ تو ہم مسلمان ہیں اس میں بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے بیچ کی جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں لیکن آپ پریٹینڈ کرتے ہو کہ آپ مسلمانوں اور اس کے بعد آپ کام ہر وہ کرتے ہو جو مسلمانوں والا نہیں ہے کندیل بلوچ کو اللہ تعالیٰ جنت نے سیر پہرے سارے گناہ معاف فرمایا تو کندیل بلوچ اس کی فیملی دور اس لیے ہٹ گئی تھی کیونکہ اس نے اپنا نام بلوچ لگایا لیکن بلوچوں نے کہا کہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں یہ غیرت کے نام پر قدل اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا کام کرنا شروع کر دو جو آپ کی فیملی کے لیے غلط ہو تو آپ کی فیملی کہتی ہے یا ہم ان جیسے ہیں نہیں تو جو اقل مند ہوتے ہیں وہ ان سے تعلق ترک کر دیتے ہیں لیکن جن کو کچھ پتا نہیں ہوتا جو غصہ برداشت نہیں کر پاتے جو تھوڑے سے کم اقل ہوتے ہیں وہ جا کے انہیں مار دیتے ہیں جو کہ بلکل اسلام میں جائز نہیں لونگ سٹوری شورٹ توہین رسالت کے قانون کی ہمیں بلکل ضرورت ہے یہ ہمیں غریلیشن سے رکھے گا احمدیوں کو بلکل کلیر کر دینا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یہ احمدی قادیانی اور یہ چیزیں ان میں کوئی نہیں ہیں یا آپ ایتھیسٹ کہو اپنے آپ کو یا غیر مسلم کہو اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس لوجیکل ویڈیو سے کچھ نے کوئی سمجھ آگیا ہوگا کیونکہ اگر میں حدیث سنانے کی بات کروں اگر میں آیات سنانے کی بات کروں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کے جو یہ کہیں گے یار نہیں ہم تو اس حدیث کو نہیں مانتے اس ویڈیو کا مقصد اسلام آباد کے دھرنوں کو سپورٹ کرنا یا اس ساتھ کچھ بھی نہیں ہے میں ان کو بلکل بھی فالو نہیں کر رہا میں نے بلکل بھی نہیں دیکھا نیوز میں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن میری اس ویڈیو کا مقصد ان صاحب کو جوابات دینے تھے Thank you very much اللہ حافظ